مانی راشتی ادھاک جی اکھلیش بھی آئے تھے اور بہت حمد بڑھا ہے ہماری سہاز بڑھا ہے عباس بھئیہ نہیں تھے میری ماتا جی نہیں ہے میں اکیلا تھا دونوں بابا پریوار پورا ایک ساتھ ہے لیکن ماتا جی کی کمی اور بھائی کی کمی کہیں نہ کہیں تھی بھئیہ نے آکے بہت حوصلہ دیا بہت حمد دیا ہے اور یقیناً اس کا پرباہ ہم لوگوں کے سینوں پر پڑا ہے اور جتنے بھی کیونکہ میں اکیلا صرف ان کا پتر ہوں یہ تو مجھ سے رشتہ ہے لیکن لاکھوں کروڑوں لوگ جو میرے پتا جناب مقتار انساری صاحب کو اپنا رہنما سمجھتے تھے مسیحہ سمجھتے تھے جو گریب تھے ان کا بھی حوصلہ مانی راشتی ادھاک جی نے بڑھایا ہے اور ان کو بھی ہمت اور سہاز دینے کا کام کیا ہے اور ہم اس کا پرباہ ہم سب کے سینوں پر ہم سب کے دل پر پڑا ہے نشی طور پر یہ مسکل کی گھڑی ہے لیکن آگے کا راستہ آپ کی اس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ جو یوپی گورنمنٹ ہے وہ لگاتار اس طریقے سے حمل آور بنی ہوئی ہے خود سی ایم یوگی آدیترات اس طریقے کے بیان دے رہے ہیں کہ جو بھی اس طریقے کا کانون بیوستہ بے بادک بنے گا اس کا رام نام ستھی کرائے گا تو ان کی پوری جو بیان ہے اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ہم تو یہ کہیں گے کہ جو ان کی گود میں ہیں جو ان کے اپنے ہیں چاہے سوجاتی گنڈے ہو چاہے مافیا برجیس سنگھ ہو چاہے مافیا تربہون سنگھ ہو چاہے اور بھی ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی ان کی گاڑی کی تلاشی بھی نہیں لے سکتا ہے کوئی کاروائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس لئے یہ بلکل کھوکلی بات ہے اور ایک طرح سے ٹارگیٹ کر کے چاہے انسان کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو اس کو ٹارگیٹ کر کے اور اس کو نقصان پہنچانا اس کو تکلیف پہنچانا یہ آج کی رانجید بن گئی ہے جو کہ بہت گھاتک اور خطرناک ہے آپ لوگ کی پریوار کی اور سے جو سنکہ جاہیر کی تھی ہم لوگوں نے بھی بیچو کے ایکسپرٹ سے بات کی تو انہوں نے بھی آپ کی باتوں کو آگے دو رہایا ہم تو یہ پھر کہہ رہا ہے آپ سے ٹھیک ہے آپ لوگ جن باتوں کو لے کر سنکہ جاہیر کر رہے تھے ان باتوں کو جو بیچو کی ایکسپورٹ ہیں فارنسک ایکسپورٹ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں سب کھولیں گے سب راز کھولیں گے تہ بہتہ کھولیں گے کچھ آج کھل جائیں گے کچھ کل کھل جائیں گے کچھ پرسوں کھل جائیں گے اور افضال بابا نے کہا بھی ہے نا کہ جو پوائزن سے کسی کے اگر موت ہوئی ہو پانچ سال دس سال بیس سال بعد بھی ان کا ڈی اے نے اور سب کچھ بتا دے گا کہ کیا حقیقت تھی آج لوگ چھپ لیں پردے کے پیچھے لیکن قانونی راستے سے ہم لوگ اپنی لڑائی لڑیں گے مانی ناپالکاؤں پر یقین ہے اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ آج نہیں کل سچ کھولے گا موسیقی